ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا لیڈروں کے لئے کھڑے ہونے ویڈروں 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 کے لوگوں کے سامنے آجزی کرتے دکھاوے گی کبھی ماباپ کے سامنے بھی اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے دیکھو میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا مقرر سے کیوں محبت ہے کہ وہ مقرر ہے صفت ہے قاری سے کیوں محبت ہے قرط کرتا ہے صفت ہے عالم سے کیوں محبت ہے علم ہے صفت ہے اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی کھڑے پیش آف کرتے تھے بس طرح میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی تب تو لوگ نفرت کرتے تھے ناک بن کرتے تھے بدبو دیکھ کر لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے عالم نہ تھے قیرت کرنا نہ جانتے تھے عدب نہ جانتے تھے یعنی اس وقت تو صفات نہیں تصریف ذات تھی تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں یہی بات ہے نا یہ ماں باپ کی شان ہے ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ ویرحال دور نہ نکلے بات بات اختتام کو پہنچتی ہے حضور نے تین صحابہ کو بے حضرت سلمان بلال سحیب ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گئے کلمہ پڑھ نہیں پڑھ پا رہے تھے کلمہ کون نبی کے صحابی روح زمین پر سب سے افضل ترین مخلوق کا نام صحابی انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں ہیں انبیاء کے بعد ان سے بڑی مخلوق انسانوں میں روح زمین پر نہیں یہ وہ شان والے لوگ ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے لئے عبرت بلال حبشی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے صدقہ دیتا تھا نمازیں پڑھتا تھا روزیں رکھتا تھا بہت نیک تھا لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امی ہے جی یا رسول اللہ ہے کاسد کو بھیجا اگر تم آنا پسند کرو تو میری بارگاہ میں آؤ اور اگر تمہیں تکلیف ہو تو میں خود آتا ہوں ان کی ماں لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی کہا میرے مصطفیٰ کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس دربار میں حاضری دیں اس لئے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری سے بڑی عبادت اور کیا ہے اللہ ہو اکبر تو ان کی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بول یا سچ بول مجھے بتا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے لیکن بتانا سچ سچ کہ تیرے بیٹے سے تو راضی ہے کہ ناراض عرض کیا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں سرکار فرماتے ہیں اب میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا زندہ انہوں نے ماں کی ممتہ تھی ممتہ تڑپ گئی عرض کیا رسول اللہ ایسا نہ کریں سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو ماف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو تو ایک کام کر تو اس کو ماف کر دے کہ حضور میں نے ماف کر دیا سرکار نے بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے ماف کر کے دل میں اندری اندر ناراض ہو اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتا چلے گی اس نے واقعی ماف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتا چلے گی جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے جب گئے تو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الکمہ کلمہ پڑھے دور کیا یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی اس کی علامت یہ ہے ان کا انتقال ہو گیا سرکار نے وہ میں گسل دو اب توجہ گسل دو کفن پہناو میں خود جنازے میں شرکت کروں گا الکمہ پر میرے ماں باپ قربان ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے حضور جنازے میں آئے قبر میں دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگوں اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی رسول کی اور سارے فرشتوں کی لانت ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ